ہیلو دوستو وولکم ٹو اس چینل آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل انفائنگ گروپ آپ سبی کا ہمارے چینل پہ بہت سواگت ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیاپ پرام 3 کے بعد ایمیسٹی سی ٹیٹیٹوٹ 2019 کے ایلوٹر انسٹیٹوٹ پہ آپ ابھی تک گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ڈاؤٹس کی آپ ای آر سی پہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ ڈاؤٹس اور پھر انسٹیٹوٹ لیول کے بارے میں پھر سے ایک بار چرچہ کریں گے اس ویڈیو میں تو آپ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور اسی طرح کے ایڈوکیشنل ویڈیوز، ٹیکنکل ویڈیوز، گیمنگ ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو اب بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آنے والے سبھی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا اور آپ سے ایک بھی ایمپورٹن ڈیٹس یا نیوز یا پھر کوئی بھی ٹرپ ٹرپس مس نہیں ہونے پائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اگر ایل آٹیڈ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بات کریں تو اور ای آرسی سے ریلیٹڈ کے بات کریں تو پہلے ہم چلیں گے اپنے ویب سائٹ پہ جس کا نام ہے fe2019.org پہ وہاں پہ جانے کے بعد ہمیں اپنا ویب سائٹ پہ سرچ کرنا ہوگا کہ ڈیٹس سے ریلیٹڈ ڈاؤٹس کہاں ہوں گے کلیر تو اس ویب سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ای آرسی کا یہاں پہ جو آپ کو ای آرسی پہ جا کے ویریفیکشن کرنے کا ٹائم تھا وہ سات تاریخ کو ایک آخری دن ہے سات تاریخ کو لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کو ای آرسی پہ جا کے ویریفائی آج کے آج آخری دن ہے کرنا ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا ہے ابھی تک اور پھر اگر بات کریں ایل آٹیڈ انسٹیٹیوٹ رپورٹ کرنے کا تو کل اس کا لاسٹ ڈیٹ ہے ایل آٹیڈ انسٹیٹوٹ پہ رپورٹ کرنے کا اور دوستو اگر ہم بات کریں ایک اس میں اگر کیپ راؤنڈ جو ایڈیشنل راؤنڈ ہوتا تھا کٹاف اس کا جو آپ کو شو کرتا تھا یہاں پہ شو تو کر رہا ہے بٹ اس ایر ایڈیشنل راؤنڈ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اگر ہوتا تو یہاں پر وہ ضرور شو کرتا بٹ وہ اس سال نہیں ہو رہا ہے میں نے کالوجز میں گئے تھے میں کئی کالوجز میں گیا اور بات کیا تو انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل کٹاف نہیں ہوگا ملہب ایڈیشنل راؤنڈ نہیں ہوگا اور بات کریں ہم یا ایڈیشنل انسٹیٹیوٹ پہ جا کر ایڈمیشن لینے کی بات میں ملہب کی انسٹیٹیوٹ لیول پر ایڈمیشن کے لیے تو انسٹیٹیوٹ لیول پر ایڈمیشن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اگر آپ ای آر سی پہ ایک بار جا چکے ہیں تو فرس ٹائم پہ بیٹرمنٹ کے لیے گئے ہوں گے یا پھر جو بھی اگر آپ ایک بار بھی آر سی پہ گئے ہوں گے تو آپ کو اب نہیں جانے کی ضرورت ہے سیدھا آپ کو جانا ہوگا اپنے ایڈیشنل انسٹیٹیوٹ پہ اور ایڈیشنل انسٹیٹیوٹ پہ جا کر آپ کو اپنا ایڈیشنل سیٹ کو کم فرم کرنا ہوگا جو کی کل لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کے بعد آپ کو ایڈیشنل انسٹیٹیوٹ پہ جا کر کم فرم کرنے کے بعد اب ان لوگ کی بات کریں جن کو ایڈمیشن کہیں نہیں ملا ہے ابھی تک ملکہ کہ ایڈیشنل نہیں ہوا ہے کسی بھی راؤنڈ میں سیٹ اور یا پھر وہ ایڈیشنل ہوا ہے تو وہ نہیں چاہتے ہیں وہاں پہ ایڈمیشنل لینا کسی کارن کے کارن یا پھر ملکہ جیسے وہ یا تو دور ہو اس کارن یا پھر کہیں ان کو من کا برانچ نہ ملا ہو اس کارن یا پھر کالج کی ریپیٹیشن اچھی نہیں اس کارن یا پھر کوئی بھی اپنا ایک جو بھی ان کی وضع ہو تو ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو ایسا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جس کارنے میں لینا ہیڈمیشن آپ اس کارنے میں جائیے بات کریے اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک یہ ایک چیز نہیں چیک کیے ہیں کہ یہاں پہ جو Allotted Institute list لکھا ہوا ہے Allotted Institute list میں آپ کو کلک کر کے اور یہاں پہ چیک کرنا ہوگا کتنے سیٹس فل ہو چکے ہیں کس کس کارنے جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ سارے کالیجز کے نیم آ جائیں گے اور اس کالیجز کے کیاپرون 1 میں کتنے سیٹ کھالی تھے کیاپرون 2 میں کتنے کھالی تھے کیاپرون 3 میں کتنے کھالی تھے کلیرلی آپ کو دکھے گا جہاں کھالی رہے گا وہاں ویکنڈ ویکنڈ لکھا رہے گا اگر دیکھ لیں اگر ہم امرواتی کی بات کریں تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اس کو ہم اوپن کر کے دیکھیں گے تو ہم لوگ کو اگر کھالی رہے گا تو ویکنڈ کر کے دکھائے گا نہیں کھالی رہے گا تو پورا نام سے دکھائے گا تو اگر دیکھیں یہاں پہ یہ ہے سیویل انجینئرنگ کے لیے گورنمنٹ کالیج میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب نام فیل ہے اگر 20 تک نام فیل ہے اگر 20 مان لیے یہ خالی ہوتا تو یہاں پہ پورے لائن میں ویکنٹ لکھا رہتا اسی طرح سے یہ خالی سیٹس خالی سیٹس میں آپ کو ایڈمیشن ملنے کا چانس رہتا اگر آپ کا پرسنٹیج اچھا ہو اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں کہ پھر آپ کو اسٹیٹیوٹ لیول پہ جانا ہوگا وہاں پہ کسی بھی جس بھی کالیج میں آپ کو لینا ہے وہاں پہ جانا ہوگا اور جا کے وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے آپ کے آفیس میں یا پھر جو بھی وہاں پہ سٹاف ہوگا ان سے پوچھنا ہوگا اور ان سے پوچھنے کے بعد آپ وہاں پہ فارم بھریے سمیٹ کریے اور کیا آپ کا وہاں پہ ایڈمیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ وہاں پہ بات کریے اب ان لوگوں کی بات کریں جن لوگ کو ایک کالیج میں ملا ہے بات اسی کالیج میں ان کو اسٹیٹیوٹ لیول پہ لینا ہے بات برانچ چینج کرنا ہے اور اس لیے وہ اسٹیٹیوٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایسا ہے کہ آپ لوگ کا اگر کیپ راؤن کے تھوڑی ایڈمیشن ہو رہا ہوگا تو جیدہ تر لوگوں کو اس سے سکولرشپ مل جاتا ہے کہ آپ کا جو ایکچول فیس رہتا ہے اس سے سمتھنگ نہیں تھوڑا زیادہ ہی فیس کم رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کافی سارا فیس کم رہتا ہے کافی کم فیس میں آپ کا انجنیرنگ کمپلیٹ ہو سکتا ہے بٹ اگر آپ اسٹیٹیوٹ لیول پہ جاتے ہیں تو آپ کو اوپن پورا فیس بھرنا ہوگا جیسے کی آپ نے پہلے بھر باقی لوگ بھرتے ہوں گے آپ کو ایسے ہی بھرنا ہوگا فیس تو آپ اگر انسٹیٹیوٹ لیول پہ جاتے ہیں تو آپ کے سکولرشپ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور پھر اگر آپ انسٹیٹیوٹ لیول پہ نہیں ملتا آپ کو سیٹ آپ ویڈ کرتے ہیں تو آپ کے کیپرون تھرڈ میں جو آپ کو سیٹ ملا تھا پھر جو بھی ریٹین ہوئا تھا وہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو آپ بڑے ہی جو سیٹ رہتا ہے ویکنٹ ہو جاتا ہے تو اپن ہو جاتا ہے انسٹیٹیوٹ لیول کے لیے تو آپ اس پہ اگر ٹرائے کریں گے تو آپ مل سکتا ہے اور ایک بات یہ ہے اگر آپ برانچ پسند نہیں سکتا ہے اسی کو سکولرشپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو تھرائے لگنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ایک فیز نہیں لگے گا اور دوسری بات کریں ہم پرنسپل سر سے آپ بات کرنا ہوگا پرنسپل سر جب آپ بات کر لیں گے تو اگر آپ منظور دے دیں گے آپ برانچ چینج کر سکتے ہیں بکاوز فرسٹ یر کیلئے سب کا برانچ سیم رہتا ہے آپ نیکس یر برانچ چینج کر سکتے ہیں اگر کوئی سیٹ مل گیا یا پھر سیٹ انہوں نے بڑھا یا جو بھی ان کے پاس پاس ایویلی رہے گی اور اس حساب سے آپ کو اگلے یر سیٹ دینے کے تیار رہیں گے تو آپ وہ ضرور دیں گے تو آپ پرنسپل سے یہ بات کریے گا کیا مجھے اسی سکیم کے اندر میں مجھے برانچ چینج کرنے کا موقع مل سکتا ہے تو اس طرح سے بات کریے گا اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے ایک سیٹ کھالی ہے تو انسٹیٹیوٹ لیول پہ آپ ضرور لڑی گا ایک بار مطلب کمپیٹیشن کریے گا آپ کو ضرور ملنے کے چانسز رہے گا تو اس طرح سے یہ پوری بات ہوئی انسٹیٹیوٹ لیول پہ ایڈمیشن کیسے لینا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا دیکھیں یہ انسٹیٹیوٹ لیول پہ بھی ایڈمیشن ہوتا ہے تو سارے ریزرویشن اپنے اپنے طریقے کے ہوتے ہیں اوپن کٹیگری لوگوں کے لیے الگ فیس ہے اور OVC کے لیے SCST اور GNT جو بھی بغیر بغیر ہے سب کے لیے الگ فیس کا بنا ہوگا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ جس بھی ریزرویشن میں آتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا کس ریزرویشن میں آرہے ہیں اس کے حساب سے آپ فیس اپنا دینا ہوگا تو آپ یہ پوری کالجز سے بات کر لیجی کس کالجز میں فیس ہے جس میں آپ کو ایڈمیشن کی چانس ہوگے تو آپ کو کسی نہ کسی کالجز میں آپ کے من کے برانچ لگ جائیں گے تو اگر اچھا لگے تو لائک کر دیں اور بھی کوئی ڈاؤٹس ہے تو ہمیں کمنٹ میں آپ پوچھیں میں سب کا ریپلا دینے پوری کوشش کروں گا میرے بھی کالجز سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اس لیے میں آپ کو جارے ویڈیوز تو نہیں دوں گا نہیں دے پاؤں گا لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سارے ڈاؤٹس کو میں کلیر کرتے رہوں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیں اپنے رہیں گے آپ کو کالج لائف سے ریلیٹی کالج کے فیسیلیٹی سے ریلیٹی کالج کے آلگ برانج سے ریلیٹی کمپیوٹر انجینیرنگ سے ریلیٹی اس میں کیا ہوتا ہر چیز کے بارے میں اچھے سے ہر چیز میں بتاتے ہوئے چلتے رہیں گے اگلے اگلے ویڈیو میں تو اگر آپ ان سب چیز سے انٹریسٹ ہے آپ کو جان ہے کی آگے کالج لائف میں کیا کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا اور کیا کرتے رہنا ہوگا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور اپنے دوستوں ساتھ جرور شیئر کریں اس ویڈیو کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں